وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَرْبْنِ عَادَمَ بِالْحَقِّ مابیل قابیل اور ایک ان میں سے گھنڑیے کا کام کرتے تھے بیڑے مکریہ چراتے تھے ایک کاشتکار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ اپنے جانور لے کر آئے اللہ کے لیے نظر کے طور پر پیش کیا فَتُقُمْ بِلَ مِنْ آَحَدِ اِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ بِنَ الْآخَرَ تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی یا دوسری کی قبول نہیں کی گئی یہ کیسے معلوم ہوا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شولہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرمانی اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے اس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا ان نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قائدہ ہے قانون ہے وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے لائن بسطہ علیہ یدہ کا بتختلہ نہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاوں گا نہیں بڑھائوں گا کہ آپ کو قتل کروں یعنی یہ اکترفہ قتل ہوگا آپ کا مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں جو ابناحق مقتول ہے پوچھ کے تو گویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے تو میرے تو کھٹے کا سودا نہیں ہے آخر میری کوئی خطائیں ہیں میری کوئی غلطیاں ہیں کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا تو میرے تو کوئی نقصان ماری بات نہیں اور یہ ہوگی سختلین سزا بری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی وزالک جلاؤ الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی یہ الفاظ میں بیٹون دی لائنز یوں سمجھئے کہ ہے اس کی اندر بھی وہ تو لہتا ہے نا شاک اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ قتل کروں یا نہ کروں آخر بھائی کی باطل بھی آئی ہے وہ دل نشین ہے لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فقط اللہ تو اس نے انہیں قتل کر دیا فاسبہ من الخاسرین ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں فباس اللہ غرابا یبھسو فی الارض یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالی نے ایک کووے کو بھیجا وہ زمین کو کریت رہا تھا اب اس سے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اب علاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ تعالی نے ایک کووے کو بھیجیا وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونسے مارتا ہے اس میں سے کوئی دانے نکالتا ہے وہ دیکھا یبھسو فی الارض اللہ اسے دکھا دے کیسا یواری سوہ تاخی کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس نے کہا ہائی میری شامت میرے اندر اس کووے جیسی بھی اقل نہ تھی نہ ہوا بے اس کووے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی فاواری سوہ تاخی اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا فاسبہ من النادمین من عجل دالک اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید دادامت پیدا ہو گئی